موسیقی میں قطر میں آ چکی ہوں اور قطر میں آئے ہوئے ابھی مجھے کچھ ڈیزی ہوئے ہیں تو واغ پہ نکلی ہوں دو ساتھ آپ کے ساتھ باتیں بھی شیر کی جائیں گی قطر کے بارے میں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں یہاں پہ گرین ری بہت کم کیونکہ مجھے پاکستان میں جو واغ پہ نکلتے ہیں تو آپ کو جگہ جگہ سبسہ نظر آتا ہے اور ایک دیل خوش ہو جاتا ہے سبس بس بس لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے بہت کم گرینی نظر آئے گی اور بہت کم لوگ نظر آئے گی موسم بھی یہاں کا اچھا ہے سبس بس بس دنے تو نکلنے کا تصور بھی نہیں نہ کر سکتے اتنی گرمی ہوتی ہے لیکن اب یہ دیکھیں کہ بی سے یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی محسوس ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ یہاں پہ پاوری سٹریشن ہے اور یہ سارا ایریا بھی تک انڈر کنسٹرکشن ہے یہاں پہ ابھی ایہوپس ہو کے آنے والے ڈیز میں آپ کو بیلڈنگز بڑی بڑی نظر آئیں گی اور میری رائٹ سائٹ پہ جو آپ کو یہ وائٹ بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ میریش ہال ہے اور یہ بھی باہر سے دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے قطر کی بیلڈنگز ساری یہاں پہ جتنی بھی ہیں بہت خوبصورت ہے تو گاہے بگاہے جیسے ہی ٹائم گزرتا ہے میں آپ کے ساتھ مزید ولوگ شیئر کرتی رہوں گی اور قطر کے بارے میں انفرمیشن دیتی رہوں گی کہ میں یہاں پہ کیا کر رہی ہوں اور کیسا میرا ٹائم گزر رہا ہے تو ابھی تو یہ میری مارننگ ووک کا ایک چھوٹا سا ولوگ تھا آئی ہوپس ہو کہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو سورج بھی نکلنا شروع ہو گیا ہے اور پسینے سے بہت برا حال ہے جناب گرمی جو ہے نا وہ بھر رہی ہے تو آگے جتنا یہ آگے سے سی سٹارٹ ہو جاتا ہے تو میں بس یہاں تک ہی ووک کرتی ہوں اور یہاں سے پھر میں واپس گھر کو ہوتی ہوں کیونکہ اس سے زیادہ واپس گھر پہنچنے تک تو پسینے سے برا حال ہو چکا ہوتا ہے اور آئی ہوپس ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور کومنٹ کرنا بلکل مت بھولئے گا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر آپ سے ملتی ہوں تب تک سب فرنس کو بائی بائی ٹا ٹا اللہ حافظ